عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی یونٹ نمبر ایک پوری پوری ڈسکیس کریں گے جس کا عنوان ہے ٹاکنگ آباؤٹ یور سیلف تو آئیں آج کا ہم یہ لیکچر شروع کرتے ہیں اس کی یونٹ نمبر ایک دیکھتے ہیں جس کا نام ہے عنوان ہے ٹاکنگ آباؤٹ یور سیلف سب سے پہلے ہم اس کا ایک پیرا گراف پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس متعلق ہے اور کیسی ہم اپنے آپ کو جو اپنے بارے میں بات کر سکتے ہیں ہم اپنے بارے میں جو بات کرتے ہیں یہ ہمارا جو ایک معاشرتی تکہ کار ہے ہم اپنے بارے میں اس لیے بھی بات کرتے ہیں تاکہ دوسرے ہمارے بارے میں جان سکیں یہ ایک ایسی معاشرتی معارت ہے یہ ایک ایسی معاشرتی چیز ہے جو پورے دنیا میں اپنائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر جب ہم ایک لمبے سفر پر بس کے ذریعے نکلتے ہیں تو ہم جو ہمارے ساتھ بارے سیٹ پر ایک کوئی بھی شخص بیٹھا ہوتا ہے اسے بات جیت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک آدمی جو اس کے ساتھ دوسرا آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور ایک آدمی جو اس کے ساتھ دوسری سیٹ پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے اسے بات کرتی ہے ہم اس طریقے سے اپنے آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں یہ جو یونٹ ہے جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کس قسم کی جو ہم معلومات میا کرتے ہیں need to give about yourself کس قسم کی information ہم دوسروں کو میا کرتے ہیں you can talk about yourself verbally or writing آپ جو دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ آپ بیان کر کے بھی بات کر سکتے ہیں اور لکھ کر بھی بیان کر سکتے ہیں اب یہاں ایک situation ایک پیرا جو ہے create کیا جا رہا ہے اس کے جو material آپ کو یونیورسٹری کی طرف سے فرام کیا گیا ہے جیسے books اور ساتھ جو مشکی پاتے ہیں ان کے ساتھ ایک case set بھی آپ کو فرام کی گئی ہوگی تو اس case set کا جو recorded text ہے وہ ایک اس میں ہم دیکھیں گے پہلے ہم اس کے جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو develop کیا ہے now here is a situation where kamal beg has to talk about himself to a policeman kamal beg کو جو case سے ظاہر کے گیا ہے kamal beg جو ہے policeman جو ہے اس کے سپائی کے ساتھ بات کر رہا ہے is a driving his uncle car کیونکہ kamal beg اپنے جو اس کے چچہ ہے اس کی car کو پشاہر میں رن کر رہا ہے a policeman کو یہاں پی سے ظاہر کے گیا ہے stop him and ask him some question listen the conversation between two یہاں یہ ہے کہ اس جو یہ مقالمہ recorded ہے اس میں اکمال beg ہے جو پشاہر اپنے چچہ کے ہاں گیا ہے تو اس کو case سے ظاہر کے گیا ہے وہ اس کی car کو ڈرائیو کر رہا ہے چلا رہا ہے اور اس کو ایک policeman روکتا ہے اور اس سے کچھ سوال جواب کرتا ہے جس کو piece سے ظاہر کے گیا ہے تو نیچے جو paragraph ہے جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور آپ کی جو case set ہے اس میں سے بھی آپ سن سکتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے مقالمیں develop کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں وہ پی policeman کیا کہتا ہے کیونکہ پی سے policeman کو ظاہر کیا گیا ہے اور case set کمال beg کو پی policeman what is your name please آپ کا نام کیا ہے کیا آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے کہ کمال beg کمال beg کہہ رہا ہے میرے نام کمال beg ہے پی policeman پھر اگر جو سوال پوچھتا ہے where do you leave آپ کدھر کے رہنے والے ہو کمال beg کہتا ہے میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں پھر پی policeman what are you doing here in Pichar اور آپ پشاہر میں یہاں کیا کر رہے ہیں کمال beg کہتا ہے میں اپنے آہاں چاچا کے آیا ہوں پی policeman what's your address in Pichar پشاہر میں آپ کا جو address ہے وہ کیا ہے کمال beg کہتا ہے 10th university town 10th university town میں میں رہتا ہوں whom do you work with آپ یہاں کس کے ساتھ کام کرتے ہیں کمال beg کہتا ہے I don't work I am student میں کام نہیں کرتا میں ایک طالبے لوں ہوں پھر پی policeman کہتا ہے how old are you آپ کی عمبر کیا ہے تو پھر کمال beg کہتا ہے 16 میں سونہ سال کا ہوں policeman کہتا ہے you driving license please کہتا ہے میں پاس اگر driving license ہے تو وہ دکھاؤ کمال beg کہتا ہے I don't have one میرے پاس جو license ہے وہ نہیں ہے پی homes car یہ car کس کی ہے کمال beg کہتا ہے my uncle یہ میرے چاچا کی ہے پھر اس میں کہتا ہے let's go to the police station and call your uncle چلو ہم police station چلتے ہیں مجھا کر آپ کے چاچا کو call کرتے ہیں اب یہ بھی introduce کسی سے جو تحرف ہے یہ information دینے کے لئے جو سوالات استعمال ہوتے ہیں وہ اس پیرا گراف میں اس مقالبے میں آپ کو دکھائے گئے ہیں اس طرح سے ساتھ آپ اپنے conversation کو develop کر سکتے ہیں یہ کچھ طرح کار بتائے گئے ہیں اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو exercise ہے next one جو ہے exercise ہے اس مشوق کو دیکھتے ہیں کہ جس میں true اور false ہم نے statement develop کرنی ہے اور جو true ان کے سامنے t لکھنا ہے جو false ہیں غلط ان کے سامنے f لکھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے are the flowing statement true or false listen the dialogue again and write t after the true statement and f after the false statement وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلاغ ہے یہ جو پیچھے casework پر دیا گیا ہے اس کو ایک بار آپ پھر سنیں اور اس کو develop کرنے کی کوشش کریں خود سے develop کرنے کی کوشش کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ conscious statement جو ہیں true ہیں اور conscious statement ہیں جو false ہیں کمال بیگ کمال بیگ کمال بھی بہت چھوٹا ہے کمال بھی بہت چھوٹا ہے کار چلا رہا ہے یہ بھی ٹی ہے true ہے کمال ڈاز ناٹ ڈرائیوی لیسانس کمال کے پاس ڈرائیوی لیسانس نہیں ہے یہ بھی true ہے کمال لیفٹ ڈرائیوی لیسانس ایٹ ہوم کیونکہ کمال کے پاس ڈرائیو لیسانس نہیں ہے یہ f ہے false ہے کمال آون دا کار کمال کے چچا کی یہ کار ہے یہ true ہے کمال مہا وزٹ کے لیے گیا پشاور میں وہاں پڑھتا نہیں ہے یہ f ہے کمال ڈاز ناٹ ورک کمال کام نہیں کرتا یہ true ہے کیونکہ وہ ابی سٹوڈنٹ ہے دا پولیسمن اللہو کمال ٹو گو ہے اب دیکھیں یہ true false ہے یہ آپ کے امتعانی نخت نظر سے نیائیتی اہم ہے اس پچھلے پورے ڈیلا کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ true false آپ پسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں کیونکہ اس پر آپ کو پورے true false کو سمجھ سکیں گے اور یہ آپ حل کر لیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کیا ہے اب پلسمین نے جو کمال بیگ کو جاننے کے لیے کمال بیگ کان ہے کیا کرتا ہے جو کچھ ایکسپریشن استعمال کی ہیں وہ یہ نیچے دیئے گئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں انہی ایکسپریشن کو آپ استعمال کر کے کسی کے ساتھ کنویسیشن ڈیویلپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو استعمال کیا آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں رہتے ہو آپ کیا کر رہے ہو آپ کا ایڈریس کیا ہے یہ کچھ سوالات تھے جو پلیس والے نے کمال بیگ سکھی کمال بیگ کے بار میں جاننے کے لیے تو آپ بھی کسی سے سوال جواب کرنے کے لیے جو نیچے دیئے گئے ہیں یہ question form ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے what where who whom when why which یہ سوالات ہیں ان کو آپ استعمال کر سوال یا جملے ہیں ان کو آپ استعمال کر کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں پیدا جی the above question from the call let us read the flowing to statement and question once again اب ہم ان سوال اور جو اس کی سوال ہے ان کو پر کے کچھ سے سوال جو create کر سکتے ہیں وہ situation دی گئی ہے یہ جتنے بھی آپ گہرائی اور نمار کے ساتھ پڑیں گے یہ آپ امتان میں اتنی ہیزیلی آپ اس اسلام آباد let us construction questions using different rules from statement اب ہم نیچے کچھ سوال آد دی گئے ہیں ان سوال کو کیسے develop کرتے ہیں ان چیزوں کو سیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جو statement ہے because they don't have driving license پلی سمین نے کمال کو اس لیے روکا کہ اس کے پاس driving license نہیں ہے تو اس نے سب سے کچھ انہوں نے آپ کی مشک کے لیے یہ سوالات دی ہیں آپ ان کو دیکھ لی جیے کہ کیسے ان کو آپ حل کر سکتے ہیں اس کو دیکھ لی جیے ان کو آپ خود حل کرنے کی کوشش کی جیے جیے سمجھنا آئے تو کمیٹس بوکس میں آپ لکھے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھانے کی آگے جی ایک اور ان نے دیا ہے ایک سائج نمبر تین ہے اس کا جو تیسرا پورشن ہے کمال بیگ اس ریقوائی ٹو فلوائنگ فارم آپ پلیس ٹیشن کی یو ہیلپ ہیم کمال بیگ نے پلیس ٹیشن میں ایک فارم فل کرنا ہے جو یہ ہے نیچے اس کا نمونہ دیا ہوا ہے یہ والا تو کیسے آپ کمال بیگ کی مدد کر سکتے ہیں اس کو حل کرنے میں سب سے پہلے وہ اس کا نام پوچھ رہے ہیں یہاں پہ لکھے گا کمال بیگ جنڈر وہ میل ہے فادر نیم مطین بیگ اس کے والد کا نام ہے آپ سکتے ہیں ڈومی سائل اس کے پاس نام بات کا ہوگا ایڈوکیشن اگرومیٹرک میں میکرک لکھیں انڈرومیٹرک انڈرومیٹرک لکھیں اپی میں اپی لکھیں جو اگر کرتا ہے یس نہیں کرتا ہے تو نو کر دیں پھر ریزیڈنٹ اڈریس جان رہا تر جگہ کا اڈریس لکھیں آپ پیرنٹ اوکیشن اپنے والد کا پیش لکھیں بزنس میں بزنس میں لکھیں ڈاکٹر ڈاکٹر میں لکھیں ٹیچر جو بھی ہے آپ اس کا آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں پھر ایک سسائل نمبر چار ہے On the base of information that کمال بیگ has filled out himself in the farm write paragraph about کمال بیگ you can start like this کمال بیگ is a 16 year old کمال بیگ جس کے سونہ سال ہے his father name is یہ اوپر لکھا ہوئا ہے دیکھ لیں یہ لکھ ہو ہے متین بیگ یہ آپ اس کے والد کا نام لکھیں متین بیگ پھر اس طریقے کے ساتھ his father occupation is business پھر وہ اس کا آپ اڈریس لکھیں جو بیچیرے پیچھے لکھ رہی ہیں وہ آپ لکھ اس پوریٹ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں لہذا یہ ہی کہ آپ خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں جان سے نہ سمجھ جائے تو آپ کوئے میٹ پوک میں پوچھیں کوشش کروں گا کہ اپنی لکھ مطابق اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جانے کی کوش کر سکھ ہوں پھر جو اس کا پانچمہ ایکسرسائز ہے پانچمی وہ اس طرح ہے کمال بیگ کی تھی اس فارم میں آپ اپنی انفرمیشن لیکھ لیں جیسے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا نام سن نام یہ اشارت نام آپ لکھیں گے میرا نام محمد عارف ہے تو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں اس طرح میرا فرسٹ نام محمد عارف پورا لکھنا ہے پھر جو میرے فادر کا نام ہے میں وہ لکھوں گا پاکستانی ہے میرا اسلام ہے پرمنٹ اڈریس جو ہے وہ پیرزن اڈریس جہاں آپ ابھی رہ 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 ہیں وہ اڈیوکیشن اکپیشن پلیس آف وارک جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ مادر ٹنگ آپ کی جو مادری زبان ہے وہ آپ لکھ کریں گے پشتو ہے پنجابی جو بھی ہے ای لکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ حل کر سکتے سای نمو چھے what do you think give the personal judgment on the flowing is the policeman right to take کمال بگ to police station should کمال بگ be driving his uncle car at his age یہ ایک آپ نے پیراگراف لکھنا ہے یہ دو سوال انہیں پوچھے انہی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ لکھ نے یا اس کی statement دینی ہے اگر آپ دے سکتے ہیں تو yes no میں بھی دے سکتے سوال پوچھ رہے is the policeman right to take کمال بگ to police station کیا وہ جو سپائی تھا اس نے کمال بگ کو police station لے جا کر اچھا کیا اگر آپ سمجھتے اچھا کیا تو آپ yes لکھ سکتے ہیں اور آپ خیال میں اچھا نہیں کیا تو no لکھ سکتے ظاہری بات نے اچھا کیا تو yes لکھ گئے should کمال بگ be driving his uncle cars at this age کیا کمال بگ کو اس عمر میں اپنے چاچا کی car کو چلانا چاہئے آپ سمجھتے ہیں yes میں دے دیں اس کے بعد ایکسرسائز نمبر آٹھ ہے مشک نمبر آٹھ ہے اس سے پچھلا جو پیارہ وہ لکھا ہوا ہے گل بی بی اب کمال بے سے ہٹ کر ایک نیا پیارہ اس میں آگیا ہے جو ہے گل بی بی کے مطلق گل بی بی لیو ان سادو شریف ان سوات گل بی بی سادو سوی شوات سوات میں رہتی ہے وہ ایک پتھان ہے اور پتھتو بولتی ہے گل بی بی اس ہاوس وائف اور آرس بین اس فارم اور وہ ایک گرلو خاتون ہے اس کا جو خامد ہے وہ کسان ہے اور اس کے پوتیاں پوتے بھی ہیں اب ایکسرسائز نمبر آٹھ دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے اس کے مطلق پڑھنے کی کوشش کہتے ہیں آپ جواب دیئے گئے ہیں ان جواب کو دے کے آپ کس طریقے کا سوال پوچھیں گے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی پہلا جو انصر ہے میرا نام جان ایرا ہے تو اس کے لئے آپ کونسا سوال پوچھیں گے زیادر سی بات آپ پوچھیں گے اس کا سوال ہم بنائیں گے اس دیکھے کے ساتھ نیچے کچھ سوالات دیئے گئے ہیں تو ان کے سوالہ بنانے کے آپ خود سے کوشش کیجئے جان سے سمجھنے آئے تک میرے پوچھے گا کوشش کروں گا آپ کو خاطرخواہ جواب پرام کر سکوں پھر ایکسرسائی نبو نائن کو ہم دیکھتے ہیں اب ہم جو گل بی بی کا ہم نے پیرا گراف پڑھا ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا ہم جان ایرا کا پیرا گراف لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی ذاتی معلومات ذاتی نویت کی معلومات اسے دیتے ہیں سچ از اپنے نام جیسے کہ اپنے نام اپنے والدین کا نام پھر اپنی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں اگر ہم اسے ہٹھ کر ایکسٹرا انفرمیشن دینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر اپنی خاندان کے بارے میں لکھنا پڑتے ہیں اپنی ملازمت کے بارے میں اور ہم جو فارق و قاتل جو بھی کام کرتے ہیں یا جو بی ماری آویز ہیں وہ لکھتے ہیں ہم اپنی پسند اور پسند کو لکھنا پڑتے ہیں پھر جا کر ہم ایکسٹرا انفرمیشن کسی کو اپنے بارے میں دے سکتے ہیں اس کو ذرا غور سے ساتھ پڑی اور پھر نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے اگر آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب آپ اس کے مطابق دیں گے آپ کا کیا کام ہے آپ کی پروپیشن کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ زندہ رینے کے لئے کیا کام سر انجام دیتے ہیں ان سوالوں کی جواب خودشیل کرنے کی کوشش کیجئے پھر اس کے بعد ایکسٹرا انفر دس ہے now ask the flowing people the occupation use the inspection example کسی کو بھی اس کی جو ایکسٹرا انفرمیشن ہے اس کا پیشہ ہے اس کو مطلب پوچھنے کے لئے در جزیل سوالات کا سارا لیتے ہیں what do you do I am teacher پھر وہ آپ teacherوں تو کہیں گے I am teacher اگر آپ پائلیٹر لکھیں گے I fly aeroplane اگر آپ آٹل میں ویٹری آٹل کا کام کرتے گے سر فورڈ آٹل اگر آپ کسانے تو لکھیں گے آئی وار کی منگو آرچ اچھا ہے اگر آپ پوسٹ آفیس میں کام کرتے ہیں یا آپ سٹینو ٹائپسٹ ہیں تو آپ لکھیں گے I type آفیس پھر اگر آپ نرسری میں کام کرتے ہیں تو I play سٹیمپنگ in a plant نرسری تو یہ آپ کا جو بھی پیش ہے اس سوال کو جواب میں آپ اپنے پیشوں کے اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں پھر اس کے لئے ایکسسائز نمبر گیار ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ ان سوالات کی مدد سے جو یہاں پوچھے جا رہے ہیں ان کے مدد سے متلف جو لوگ ہیں ان کے پیشوں کو یہاں آپ بیان کر سکیں گے جو خالی جگہ دی گئی ہیں دیکھیں جو پہلا ہے انہوں نے اس کو حل کیا ہوا ہے ایکزمپل کے طور پر I write for news paper I am journalist میں ایک صافی ہوں اور میں اخبار کے لئے لکھتا ہوں پہلے کا انہوں نے دیا ہے اب دوسرا اس کو ہم خود سے develop کرنے کچھ کرتے ہیں I drive a taxi میں taxi چلاتا ہوں تو اس کے لئے کہیں گے I am a driver I look after the cash in a bank تو کہیں گے I am a cashier تیسہ سوال ہے I have my own private business میرا اپنا کاروبار ہے تو آپ لکھیں گے I am a businessman I have my own private یوگ ہے I design building اس کے لئے آپ کہیں گے I am a architecture اچھا I stitch cloth میں کپرے سیتا ہوں I am a tailor اچھا چھتا ہے I look after the management of a hotel میں a hotel کی جو look after کرتا ہوں جو دیکھ پال کرتا ہوں تو اس کے لئے آپ کہیں گے I am a manager of manager home میں a hotel میں I paint people home and I am a painter تو ان کے جواب آپ اس طریقے کے ساتھ ازیلی دے سکتے ہیں پھر بھی جہاں سے آپ کی کوئی مشکلات ہو یا آپ کو سمیلے میں دیکھت پیش آ رہی ہو تو commit box میں اپنے وہ سوال لکھ کر بیجئے گا میں اس کا جواب آپ کو فرام کر دوں گا آگے ریکاری ٹیکس نمبر ٹو ہے جس طریقے سے ہم نے پیچھے ایک کے سیٹ پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جو material آئے اس میں آپ کی اس بوک کے ساتھ ایک کیسٹ آئی ہوگی تو اس کا پہلا ٹیکس جو آپ نے سننا وہ کمال بیک اور پلیس مین والے کا تو اس طریقے سے اب ہم اختشام اور اس کے فادر کا ڈیلاغ سنتے ہیں پھر اس کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوپر اس کے situation بھی بتائی گئی ہے مختصر ہم اس کو پڑھ لیتا ہوں کہ detail میں جاؤں گا تو lecture لمبا ہو جائے گا اور آپ بوریت فیل کریں گے مختصر سے پڑھ کے اس کو situation کو create کر کے پھر ہم اس کے ریکارڈی ٹیکس کی طرف جاتے ہیں جو اختشام ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کس لیسے سے اپنے کلاس میٹ کو ملاتا ہے دیکھتے ہیں Hello I am اختشام I am in کلاس نائن and would like to be ایکنامیکس بہت اہمی پرنٹ پروفیسر انگلیش and teach in our university I have two ینگر سسٹر I love play کرکٹ and have many friends Ali is my best friend who is a lot of thinking کامن میرا نام اختشام ہے اور میں کلاس نائت میں پڑھتا ہوں میں بڑھا کر مہارے معاشیت بننا چاہتا ہوں میرے دونوں والدین جو ہیں انگلیش کے پروفیسر انگلیش کی پراتے میں دو چھوٹی بہنیں بھی ہیں میں کلکٹ کھیلنا پسند کرتا ہوں میرے بہترین دوست ہیں لیکن میرا بہترین دوست ہے اور بہترین دوست ہیں اور بہترین چیزیں ہم میں ایک جیسی ہیں اب ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ you have noticed that اختشام is introduced himself why do you we need to introduce ourselves when people meet each other the first time they introduce themselves آپ نے یہاں ایک بار notice گئی کہ اختشام نے خود کو کس طریقے سے تعریف کروایا ہم بھی جب کسی سے ملتے ہیں تو اپنا تعریف اس سے کراتے ہیں کیوں ہوں ایک دوسرے کو ایڈرے پر سے تعریف کرتے ہیں let's hear listen ہم اس کو listen کرتے ہیں جو نیچے ریکاری ٹیسٹ ہے وہ پھر چیز کو سمجھنے کے اشید کرتے ہیں کہ اختشام نے کس طریقے سے اپنے دوست کو اپنے والدین کے ساتھ introduce کرایا اختشام علی اپنے والدین کے ساتھ تعریف کراتا ہوں father this is a my friend Ali he is a my class fellow وہ اپنے ابو کو کہتا ہے میرا دوست Ali ہے اور یہ میرا class fellow ہے father i am pleased to meet you a young man آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی please do sit down اب بیٹھ جاؤ Ali thank you uncle i am pleased to meet you سہر میں جو بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی پھر اس کی ماں کہتی ہے mother so Ali tell us about your parents Ali اپنے والدین کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ Ali کہتا ہے my parents is a miltan and my father look after the agriculture land میرے والدین ملتان میں رہتی ہیں اور میرا باپ سن ہے وہ زمینوں کے دیکھ پال کرتا ہے father جکتشام کا باپ وہ بات کر رہا ہے it's mean you stay in a hotel اس کا مطلب ہے کہ آپ hotel میں رہتے ہو Ali yes sir mother why don't you come and stay with us ماں کہتی ہے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ آ کر رہا لو Ali thank you آپ کا شکر دیا اس کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھ ہوں گا اب اس پوری situation کے لیے جو ایک جو expression create کے گئے ہیں وہ یہ ہیں جو سوالات اس میں زیادہ بار بار استعمال ہوئیں انہیں سوالات کو استعمال کر کے آپ بھی کوئی بھی جو ہے نا dialogue create کر سکتے ہیں I would like to introduce myself let me introduce myself let me introduce mrs abbas let me tell you about myself hello I am miss abbas how do you do I am mrs abbas اس کے بعد جو اس کا part بھی ہے وہ کچھوں طریقے سے اس کو مختصر دیکھیں گے reading and writing یعنی پڑھنا اور لکھنا پڑھنے اور لکھنے کے مطالق اس میں آپ کو بتایا گیا ہے گی کسی بھی پیرکو پر کر آپ اس کے بارے میں کیا لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کی reading skill چک کریں گے read this paragraph about سادکہ سادکہ کے بارے میں آپ ایک پیارگراف پڑھئے دیکھتے ہیں اس کو مختصر پڑھتے ہیں my name is سادکہ i am 25 year old and one in دادو میرا نام سادکہ ہے میری عمر 25 سال اور میں دادو میں پیدا ہوئی سند دادو سند جو سندھ کا گاؤں ہے دادو وہاں پیدا ہوئی اس کے خصات آپ اس پورے کو پڑھ لیجئے پھر ہم اس کے ایکسسائل نمبر چودہ دیکھتے ہیں using سادکہ پیارگراف and example write short profile about yourself اس سادکہ کو جا پیارگراف پڑھیں گے اسی کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے بارے میں اپنی بارے میں ایک شاعت سا پیارگراف اسی طریقے کے ساتھ لکھیں اور some of your family are in your neighborhood اس کے بارے میں آپ اپنی خندان کے بارے میں بھی لکھیں اور اپنے پروس میں جو کچھ ہے وہ بھی لکھیں do not worry too much about the correction of grammar جب آپ شروع میں اس کریں گے یا آپ کو assignment میں دیا گیا ہے تو اسے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک رف پیپر پر دو یا تین مرتبہ اس کو لکھیں پھر آپ کی جو grammar کی غلطیاں ہیں ان کی correction کیجئے اور پھر آپ final اس کو لکھیں اس paragraph کو سامنے رکھتے اس طرح سے آپ reading skill بھی اچھی ہو جائے گی اور writing skill بھی اچھی ہو جائے گی پھر جی اس کی جو آخری آج کا جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہاں متلف لوگوں سے کسی جگہ مل رہے ہیں جو پاکستان کے متلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان کا مختصر تعارف کس طریقے سے کریں گے یا ان سے تعارف ان کا دیں گے آپ ان کے بارے میں جو بھی لکھیں گی اس کے لیے یہ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ آپ ان کا تعارف دے سکتے جیسے اللہ دات فرام باول پور اللہ دات جو ہے وہ باول پور سے ہے زبیدہ فرام تربت پھر تین پیرا جی آشک فرام ٹھٹھا چار ہے امیر احسن فرام گری دوپٹا پھر پانچ ہے جنوس فرام ان سیرہ اس طریقے سے آپ ان کا شارت تعرف دے سکتے ہیں جواب فرام کر دوں گا تو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ اختتام پر زیر ہوا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں وما تفیکی إلا باللہ اسلام علیکم خدا حافظ